پاکستان میں فراڈ کی تو کتنی قسمیں ہیں لیکن آج ایک ڈیجیٹل اور آرٹسٹک فراڈ بلکہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور اس بچے کو انصاف دلانا ہے پاکستانیوں یہ بچہ یونیورسٹری آف سندھ میں فائر آرٹس کا سٹوڈنٹ ہے جی اس کا نام ہے سیفی سومرو یہ دوہزار سترہ میں کوئی کراچی کے اندر ہے جی یہ فریری ایکزیبیشن وہاں پہ یہ بچہ اپنی پینٹنگز دیتا ہے ایکزیبیشن کے لیے ٹھیک ہے جی ان کو یہ اپنی پینٹنگز دیتا ہے اور یہ کہتا ہے دوہزار سترہ میں کہ اس کو آپ ایکزیبیشن میں کریں تھوڑے عرصے بعد اسے کہتا ہے یا تمہاری پینٹنگز نہ گم گئی ہیں یہ دو چار چکر مارتا ہے بچہ پھر بچارہ دوہزار سترہ میں نا امید ہو کے وہ کہتا ہے چھٹو گم گئی ہیں حیران کن طور پر دوہزار چوبیس میں سات سال بعد وہ پینٹنگز دوبارہ نظر آتی ہیں اور جو دوبارہ نظر آ رہی ہیں تو وہ ایک اے آر وائے کے مشہور ڈراما آج کل بڑا ایت ہے جی کبھی میں کبھی تم اس ڈرامے کی اپیسوڈ اس نے بتائی ہے جی سترہ اور ٹائم ہے بتالیس منٹ پہ یہ تصویریں شو ہو رہی ہیں بلکہ ہم نے آپ کو ساتھ فوٹیج بھی شیئر کر رہے ہیں اور یہ ڈرامے کے اندر لگی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کی جناب وہ وائرل ہو گئی ہے اس کی پینٹنگز اور اس کو کریڈٹ ملے گا اور اس کو پیسہ ملے گا کیا ہاتھ ملے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ جس ایگزیبیشن والوں کو اس نے دی تھی وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر گئے وہ آن ریڈی اے آر وائے کو بیچ چکے ہوں گے یا کسی اور سٹوڈیو کو کسی پرائیوٹ آرگنیزیشن کو کسی پرسن کو یہ بیچ چکے ہیں اور پیسہ کھا چکے ہیں تو ساتھ ساتھ برانی بات ہو یہ دوسرہ ایڈینٹی فائی کر لیا پھر اس نے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے اس کی پوسٹیں ڈریٹ کی اب یہ بچہ اپنی آئیڈی سے لگا ہوا ہے میں اس کا لنک بھی شیئر کر رہا ہوں کوئی لیگل ہی اس میں اگر مدد کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یار شیئر کریں اس کی پوسٹ کو اور دیگر کریٹر سے بھی میں سوشل میڈیا انفلوینسرز ہیں جنرلسٹ ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا اس بچے کی آواز بنے ایک آرٹسٹ پینٹنگ کیسے بناتا ہے ایک شائر شیئر کیسے لکھتا ہے ایک گلوگار سر کیسے بناتا ہے یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہتے ہیں ایک شیئر کہتے ہیں ایک پاہ خون لگ جاتا ہے ان کا یہ تو جو کہتے ہیں ان کو بتایا نا جو پینٹنگ بناتا ہے اور یہ کیا خوبصورت اور کیا کمالی کے کینوز ہیں آپ دیکھیں اے آر وائے میں انہوں نے میں ایسی لے لی ہیں state of the art ورلڈ کلاس یہ اس کی بینٹنگز ہیں اور اس کے پورے گا پورے اس کو پیسے ملنے چاہیے اس کے رائٹس ملنے چاہیے اس کی ملکیت میں آنے چاہیے اور پھر جو استعمال ہوئے ہیں وہ بھی ساری روائلٹی جو ہے اس سیفی بچے کو ملنے چاہیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں جی انشاءاللہ آپ کی آواز برند کریں گے اور آپ کو انصاف لے کر دینے میں پوری کوشش کریں گے